بلوچستان کے زمینداروں اور کاشتکاروں اور قبائلی ہمائیدین نے الائٹ بینک کی سماجری خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ بلوچستان دنیادی طور پر ایک ذرائی صوبہ ہے ڈرپ ایرگیشن کے ذریعے نہ صرف پانی کی بچت ممکن ہے بلکہ اس طرح پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے ڈرپ ایرگیشن سے مطالق آگاہی پروگرام کے انعقاد پر الائٹ بینک انتظامیہ کی کارکردگی لائکی تحسین ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سرکٹ ہاؤس پشین میں الائٹ بینک ریجنل آفس کوئٹا کے تعاون سے منقضہ آگاہی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا قطراتی طرزیہ پاشی اور ٹرنل فارمینگ آگاہی سیشن پروگرام کے مہمانے خصوصی چیف مینجرز سٹیج بینک امجد علی مران تھے جبکہ پروگرام میں عبدالباری ترین حاجی ولی محمد خان سن نے تلاقے کے زمینداروں اور کاشتکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ریجنل ہیج الائٹ بینک عبداللہ خوصہ نے شرکہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ الائٹ بینک کی خدمات کا سلسلہ بلوچستان بھر میں پھیلا ہوا ہے الائٹ بینک عوامی آگاہی کے حوالے سے خصوصی اقدامات اٹھا رہا ہے جس کے خاطر خواہ نتائج برامت ہوں گے ڈائریکٹر زراد بشیر احمد بنگلزائی اور بخت علی نے شرکہ کو ٹرنل فارمنگ پر پریزنٹیشن دیتے ہوئے بتایا کہ اس جدید دور میں ٹرنل فارمنگ کی اہمیت بڑھ گئی ہے جس کی بدولت ہم ہر موسم میں ہر قسم کے پھل اور سبزیاں اگا سکتے ہیں کتراتی طرزیہ پاشی سے ہم پچاس فیصد گراؤنڈ واتر کی بچت کر سکتے ہیں پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے امجد علی عمران، عبدالباری ترین، حاجیو، ولی محمد، گروپ، ہیڈ اے بیل، منصور رزا شاہ، دوینل ہیڈ اے بیل، ساجد علی شاہ، احمد، بقاس، قریشی اور دیگر مقررین نے الائٹ بینک کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ کتراتی طرزیہ پاشی اور ٹرنل فارمنگ سے متعلق لوجستان کے ذمہ داروں کے لیے آگاہی پروگراموں کا انقاد انتہائی خوشائند ہے جس کے مصبت نتائج برامت ہوں گے، الائٹ بینک کے اقدامات باقی بینکوں کے یہ بھی مشلے رکھیں کہ وہ آگے آئیں اور بوجستان میں ذرات سمیت دیگر پیداواری شعبوں کی بہتری اور ان میں جدت لانے کے حوالے سے عوام کو آگاہی دینے کے لیے اپنا فال کردار ادا کریں پروگرام کے آخر میں شرکہ کو شیلز دیئے گئے موسیقی